نمشکر دوستو آج میں آپ سبھی لوگوں کے لیے پرکرتی کی طرف سے ایک ایسی زبردست ونسپتی لے کر کے آیا ہوں جو آپ کے گندے پیلے دانتوں کو بلکل موٹیوں کی طرح سفید اور چمکدار بنا دے گا ساتھی ساتھ اگر آپ کے دانتوں میں کیڑے ہیں کیڑے بل بلا کر باہر نکلیں گے دانتوں میں درد ہے مسوروں میں سوجن ہے ان سبھی تکلیفوں سے آپ کو آرام دلے گا دوستو جس ونسپتی کا میں یہاں پر ذکر کرنے والا ہوں آج سے ہزاروں سال پہلے ریشی منیوں نے اور آئیر ویدہ چاریوں نے اس کی کافی زیادہ ویاکھیان کی ہے ان پتوں کے اندر اتنی چھمتا ہوتی ہے کہ یہ گندے سے گندے جو کالا پن پیلا پن دانتوں کے اوپر جم جاتا ہے اسے اکھاڑ فیکنے میں یہ بہت ہی زبردست طریقے سے کام کرتا ہے دوستو بہت سارے لوگوں کے دانت تو اس لیے گندے اور پیلے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک سے برش نہیں کرتے اور کافی کا سیون کرتے ہیں چائے کا سیون کرتے ہیں اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ بیڑی گھٹکا تمباکو سگریٹ ان کا سیون کرتے ہیں اور ان کے دانتوں بہت ہی زیادہ کالے اور بیکار ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی یہاں ریمیڈی بہت زیادہ اپیوگی ہے جب جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے دوستو اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو پہلے واش ہے پہلی بار جب آپ اس سے برش کریں گے تو پہلے دن سے آپ کو اس کا تھوڑا تھوڑا اثر آپ کے دانتوں پر دکھنے لگے گا اور دوستو دانتوں کے کیڑوں کو تو یہاں بہت ہی جلدی پہلے دن سے ہی دانتوں کے کیڑے جو ہیں وہ بل بلا کر باہر نکلیں گے اور دانتوں میں اگر آپ کے سرن آ گئی ہے دوستو جیسے دانتوں میں جو چھید ہو جاتی ہے کیویٹی ہو جاتی ہے تو وہ آگے چل کر بہت زیادہ پریشان کرتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ ایک بار دانتوں میں اگر کیویٹی ہو گئی دانتوں میں چھید ہو گئی تو وہ کبھی اپنے آپ نہیں بھرتی اس ویڈیو کو انتیم تک ضرور سنیے گا دوستو وہ اپنے آپ نہیں بھرتی اور جیسے جیسے وہ کیویٹی بڑھتی جاتی ہے کھانے پینے میں درد ہونے لگتا ہے اور تکلیف بھی ہونے لگتی ہے تو یہاں داتوں کو سڑنے سے بھی بچائے گا اور اگر آپ کے دات میں کسی بھی دات میں چھید ہو گیا ہے تو وہ چھید آگے بڑھے نہ تو اس سے بڑھنے سے بھی رکے گا تو اس ویڈیو کو ایک بار انتیم تک آپ لوگ ضرور دیکھئے گا بہت ہی ضروری چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پر جاننی ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے دوستو آپ کو یہاں پر لینا ہے لگ بھگ ایک چھٹکی سفید نمک ایک چھٹکی سفید نمک لینا ہے جو کھانے والا نمک جو ہم لوگ کھانے میں استعمال کرتے ہیں آپ کو وہ نمک لینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو ایک چھٹکی جو لینی ہے وہ لینی ہے اگلی چیز ترمریک کا پاوڈر حلدی کا پاوڈر ٹھیک ہے تو ایک چمچ ایک چھٹکی آپ کو حلدی کا پاورڈر لینا ہے تو حلدی کے اندر بھی ایسے گونوں پیار جاتے ہیں جو دانتوں کو سفید اور چمکدار بناتے ہیں اور سفید جو نمک ہوتا ہے وہ بھی مسوروں کو کافی زیادہ ہلدی بناتا ہے اور دانتوں پر وائٹ شائننگ لاتا ہے اس کے بعد دوستو اس میں جو آپ کو اگلی چیز ملانی ہے وہ ملانی ہے لگ بھگ آدھا چمچ آپ کو اس میں ملانا ہے سدھ سرسوں کا تیل سدھ سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل بہت زیادہ اپیوگی ہوتا ہے اور سرسوں کا تیل ایک ایسا تیل ہے جو صدیوں سے ہم استعمال کرتے آتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت ہی بہترین چیز ہوگی تو دوستو آپ کیا کریں کہ لگ بھگ آدھا چمچ کے اس پاس سدھ سرسوں کا تیلیں اور یہ جو آپ پتے دیکھ رہے ہیں دوستو یہ جو پتے ہیں یہ پتے ہیں امروت کے پتے تو آپ کو کیا کرنا ہے لگ بھگ اس کے دو کومل پتے لینا ہے امروت کے اور اسے اچھے سے اور جو ہے اسے اچھے سے بلکل دو کومل پتوں کو لے کر کے اسے اچھے سے اس کا پیشت تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ان سب کو آپس میں مکس کر کے ایک پیشت بنا لینا ہے ان سب کو آپس میں مکس کر کے ایک پیشت بنا لینا ہے اور پھر آپ کو اس سے دن میں ایک بار برش کرنا ہے ٹھیک ہے دند منجن کے جیسے آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے آپ پائیں گے دوستوں کی یہاں آپ کے گندے پیلے دانتوں کو سفید کرے گا چمکدار بنائے گا دانتوں کے کیڑے باہر نکلیں گے درد بھی کم ہوگا آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد